اسلام علیکم دوستو میں ہوں وقار قائم کانی امید کرتا ہوں سارے خیریت سے ہوں گے آپ کا تعلق پنچنگ سے ہے اور پنچنگ میں ہمیشہ ایک چیز نوٹ کی جاتی ہے کہ ایمبرویڈری ڈیزائنز کی کولیٹی اچھی ہو اور ڈیزائن ایمبرویڈری ہوتے ہوئے تو اچھا لگے لیکن ہونے کے بعد بھی اس کی مضبوطی جو ہے وہ برقرار رہے جی ہاں دوستو مضبوطی کی بات کر رہا ہوں نہ اس میں سمت بونڈ لگانی ہے نہ الپ لگانی ہے لیکن مضبوطی ضرور ہونی چاہیے اکسا دوستو نے شکایت کیے کہ وقار بھائی ایمبرویڈری تو ہو رہی ہے مشین سے راؤن بھی اتر جاتے ہیں لوڈ بھی بن جاتی ہے ٹوپنگ کے بعد شکایت آتی ہے کہ ایمبرویڈری کے ٹاکے کھل جاتے ہیں موٹیاں کھل جاتی ہیں سارٹن کی لائنز جو بنی ہوتی ہیں وہ کھل جاتی ہیں تو دوستو اس کی کچھ سیٹنگز ہوتی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اس کے لئے ہمیں پی سی پہ جانا پڑے گا تو اگلی وینڈو پی سی پہ ہوگی اس میں جو ہم سیٹنگ کرنے والے ہیں وہ کنیکٹرز کی سیٹنگ ہے اکثر لڑکے کرتے کیا ہیں جلد بازی میں کنیکٹرز کی سیٹنگ نہیں کرتے یا انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ایکچولی کنیکٹرز کی سیٹنگ ہونی کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کے ایمبرویڈری سٹیچیز کھل جاتے ہیں بوٹیاں کھل جاتے ہیں سٹنگ کی لائنز کھل جاتے ہیں بورڈرز کھل جاتے ہیں یہاں پر دو حصے ہیں ایک آفٹر اوبجیکٹ ہے ایک انسائٹ اوبجیکٹ ہے ہم سب سے پہلے انسائٹ اوبجیکٹ کو لیتے ہیں انسائٹ اوبجیکٹ میں ٹریم آفٹر جو ہے وہ آف رائے گا یہاں ٹائی ان ہے ٹائی ان بھی آف رائے گا اس کو آپ پلائے کریں دینا آپ نے کرنا یہ ہے ٹروپ ڈاؤن کر کے آپ نے آپ نے درپ ڈاؤن کرنا ہے ٹائی آف میں آ جانا ہے ٹائی آف بھی اچھا انسائٹ اوبجیکٹ میں ہی رہنا ہے اس میں اوپر بھی دو درپ ڈاؤن ہے نیچے بھی دو درپ ڈاؤن ہے تو ٹائی آف میں رہے گے ٹریم آفٹر بھی آف رائے گا اور نیچے ٹائی آف بھی آف رائے گا ان سب کے دوران آپ کی سٹیچیز جو ہے design all select رائے گا ٹھیک ہے اب آپ آجاتے ہیں دوسرے حصے میں after object میں یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں tie in میں ہے یہ بھی ہم دونوں options جو ہیں off رکھ رہے ہیں trim after بھی اور نیچے tie in کا جو option ہے وہ بھی off رکھ رہے ہیں اب ہم drop down کرتے ہیں tie off میں آ جاتے ہیں after object کے tie off میں آگے اس میں اوپر trim after جو ہے وہ off رہے گا نیچے والی جو settings ہے tie off کی وہ تینوں جو second third ہیں وہ تینوں options on رہیں گے ان پر click کرنا ہے آپ نے یہ جو 6 mm میں کر رہا ہوں نا اس 6 mm کے کرنے کی وجہ یہ ہے جو آپ single color کا design ہے یا کوئی ایک color ہے سادے کا design ہے اس کو travel by function کرتے ہیں تو اکثر وہ اگر آپ کا running ہے اور running کے بعد جو object آ رہا ہے اس میں اگر تھوڑا سا بھی gap ہے نا یوں سمجھ لیں 1.5 mm کا gap ہے تو وہاں پر یہ connector جو ہے travel by function کے ساتھ جب آپ travel check کر رہے ہیں تو وہاں ہی رک جاتا ہے وہ نہ رکھے اس کی وجہ سے میں آپ کو یہاں پر option دے رہا ہوں یہ 6 mm کی setting پر رکھیں اس سے ہوگا کیا آپ کی جو traveling ہے وہ proper show ہوگی اور کہیں پر ایک mm آدھا mm کی کوئی gap جو آ جاتا ہے running اور object کے بیچ میں کہیں جیڑے mm کا gap آ جاتا ہے تو وہ آپ کو پاس کر کے دے دے گا بار بار آپ کو problem فیصل نہیں کرنی پڑے گی نیچے والی جو setting ہے جو method ہے وہ آپ کا جو ہے وہ tie in کا method ہے نیچے length ہم جو ہے tie in کی کی رکھ رہے ہیں ایک mm اور نیچے numbers جو ہیں وہ count کرتا ہے کتنی گھٹان لگانی اس کو دو کر دیتے ہیں tie in کے دو method دکھائے گئے ہیں اس میں کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہیں میں normally جو ہے right side والا وہ رکھتا ہوں اور یہ settings جو ہیں میں نے apply کی ہیں اور الحمدللہ آج تک میرے ساتھ کوئی problem فیصل نہیں ہوئی امید کرتا ہوں آپ بھی اس کو use کریں گے تو آپ بھی جو problems create ہو رہی ہیں موسیقی